ویلکم بیک خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور آج ہم جشن منا رہے ہیں حضرت عبیبی زینب سلام اللہ علیہ کے ولادت کا اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور فون کالز آ رہی ہیں پہلی کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم مبالی علیکم سلام بین آپ کو اور حشمی صاحب کو اسلام پہلے ہیں علیکم سلام جی آحمد صاحب بہت بہت مبارک بہت جی خیر مبارک آپ کو بہت مبارک ہو اور میرا مقدد جو ہے بہت اچھے کالر سارے آتے ہیں یہ جو ہمارے دین کے جو جن کے ہم پیروکار ہیں ان لوگوں نے عملی زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھایا تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ان کی زندگیوں سے ان کے عمل سے تو آج تو دنیا جو اٹھے رخ پہ چلی ہوئی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں استفادہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیارے پروگرام ہیں اور اچھا آپ موضوع بھی لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاءاللہ ان کے زندگیوں سے فائدہ اٹھانے کی تفریق تفہ ہوئے میں دو تین شیئر شاہ سب ارز کرنا چاہتا ہوں جی ارز کیجئے بالکل اب تو نرمی کے گئے دن اب خدا خوش مگین کام وہ دکھلائے گا جیسے ہتھوڑے سے لوہار اس گھڑی شیطان بھی ہوگا سجدہ کرنے کو کھڑا دل میں یہ رکھ کر کہ حکمیں سجدہ ہو پھر ایک بار یا الہیک نشان اپنے کرم سے پھر دکھا گرد نے جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار ایک دم غم زدہ ہو جائیں گے اشرت قدار شادیاں کرتے تھے جو تھے پیٹیں گے ہو کر سوگوار وہ جو تھے اونچے محل اور وہ جو تھے کسرے بری بست ہو جائیں گے جیسے بست ہو ایک جائے غار آج کے جو شہنشاہ ہیں وہ دین اور اسلام کو بھولے ہوئے اپنی بیلڈنگیں اپنے محل اپنے بچوں کو سیٹل کرنا اور ان کو یونیورسٹیاں باہر کے کنٹریوں میں لیکن خدمت دین کو اور خدمت ملک کو سب بھولے ہوئے اور کشت خون کا جو بزار گرمہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے خدا حافظ جزاک اللہ بہت شکریہ جی نائے کالر جی بلکل ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سجاد بہت ہوں جی کارجر سے جی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بھائی بات پیش کرتے ہیں آپ کو بھائی بات پیش کرتے ہیں بھائی بات پیش کرتے ہیں میں سب سے پہلے طور پیش کرتے ہیں جو ہے اسلام علیکم ان کی استحاب کو مباربات اور تمام مسلمانوں کو مباربات دیتا ہوں جی بھائی بات پیش کرتے ہیں جو ہے اس کو میں بہت پسند میں نے کیا ہے پروگرام تو میں بہت زمانے سے دیکھ رہا ہوں مگر آپ یہ پروگرام کریں ماشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہو خواند علی صاحب نے پیوے کے لئے بہت کام کی ہے لندن سے میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں خدا حافظ جزاک اللہ بہت میرے بہت میرے محترم آپ نے سر رہا بہت شکریہ آپ کو ہلو سلام علیکم صاحب صاحب لوگ جو علم لگتے ہیں لیکن عالموں جیسی باتیں نہیں کرتے بلکہ عالموں کی تحین کرتے ہیں عالموں کی وجہ سے ہمارے پاس دین موجود ہے اور ان کی برکت سے ہی آج ہم ایک اچھے شیعہ کہہ رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آج محمد علی محمد علی صاحب کو یہ چاہیے تو ایسی باتیں مت کریں لیسے کہ مومنین یا مسلمانوں کی جن آزاری ہو ہم آپ سے انتماس کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے کسی عالم کے خواہدے کریں تاکہ ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہم آج تک نہیں سمجھ سکیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ آمدی جو ہیں متفقہ طور پر سول خدا کی جو بات جنہوں نے نبی ماننا ہے متفقہ طور پر ان کو کافر کا حد دیا ہے اور وہ اسلام میں نہیں ہے ان کی بہت 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 بات کرتے ہیں یہ خود مردنی ہیں یہ تو ان سے پوچھ لیں بڑے ملربانی ہے جی بہت شکریہ جی ناظرین جی ناظرین بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی جو فرما رہے تھے وہ بھی بات بلکو ٹھیک ہے تو محمد علی بھائی بھی جو ہے اب ہمارے لئے محترم ہے آپ کی کال ہمارے لئے محترم ہے آپ کے خیالات ہمارے لئے محترم ہیں تو میں تو پہلے ہی ان کی بات ان کو انٹرپٹ کر کر کے ان سے ماذت حاصل کر کر کے ہی کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی دین ہم کو اب جو مل رہا ہے وہ علماء کے صدقے سے ہی ہے اور وہ جو کچھ اپنے پاس سے تو کچھ بیان نہیں کرتے وہ بھی تو وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو قرآن و احادیث میں ہے تاریخ میں ہے اور اگر علماء نہ ہوتے تو دین جو ہے وہ جاری ہے اس لئے تو اس لئے ہم کو جو ان کی تعظیم ہے ان کو وہ کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے بس میں نے ایک بات جو کی تو ہم کو صرف دعا ہی کرنی چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو دعا کریں وہ اوپر جو بیٹا ہوا وہ پروردگار ہے سب کا وہ یقیناً ان کو بھی توفیق دے گا کہ وہ بھی اگر کچھ ایسا کہہ رہا ہے تو ان کے دل میں ڈالے گا کہ وہ صحیح حق بات کریں میری بات آپ سمجھے تو اس لئے میری اس معذت کو جو ہے وہ قبول کیجئے گا اور اسی طرح پیار محبت سے خلوص سے پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا تو کونر آگئے ہیں میرے خیالے تو لینے پر کونر ہلو سلام علیکم وآلیکم السلام میری مہن اور بھائی زفر کو بھی اسلام علیکم سید علی جان شاہد روٹ سے بات کر رہا ہوں جی بھائی سب سے پہلے تو مبارک بات آپ اس پاک نورانی ہستی کس دنیا میں آنے کے لیے پر جی خیلی آہ بات آج ٹیوی وانو کو مبارک بات آپ کو بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی میند جو ہے اس بی بی کی وجہ سے آج باقی ہاں قیمت تک باقی رہے گی اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کا انتظار اسی بی بی کے صدقے میں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک فرق ضرور کر ملہ اور عالم میں ضرور فرق ہونا چاہیے اتنی وسط نظر انسان کی ہونی چاہیے کہ عالم اور ملہ میں فرق کر سکے عالم اور ملہ کو ایک ہی جگہ پہ نہ رکھا جائے کیونکہ علماء اور ہیں ملہ اور ہیں جن کا واسطہ ملہ سے ہے وہ علماء کو موسیق ایڈا گری میں گنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ احمدی جن کے بھائی ہیں ان کے بھائی ہوں گے ہمارے بھائی نہیں ہیں ہمارا ان کے لئے پیغام صرف اتنے یہ ہے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک تم اگر ان کو بھائی بنانا چاہتے ہو تو شوق سے بناو ہمارے بھائی نہیں ہیں وہ کیونکہ جو دین اسلام اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے منعرف ہو گیا وہ قرآن و سنت میں مسلمان کلانے کے قابل نہیں اور یہ دا تیوی ایم ڈیوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو پرموٹ کیا جائے یہاں آگے میں ماجد کے ساتھ شکریہ ملے بھائی بہت شکریہ آپ کا تو میں اسی بات پر جو بات اب چل رہی ہے تو میرے ناظرین اور ناظرات اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ لائیو جا رہی ہے تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ think before you speak کہ کچھ کہنے سے پہلے آپ اس کو ہزار بات سکیں تو جی کال لیں ہلو اسلام علیکم اسلام میری بہر محمد علی لندن سے بہو رہا ہوں دیکھیں کہ میری بہر علماء دین میری بک میں لکھے ہوئے ہیں میں علماء دین کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں ہلو جی جی ہم سن رہے دی آپ ہونے وہ میرے سر کا تاج ہیں میری بک میں لکھے ہوئے ہیں علماء دین مجھے پتا ہے کہ اہل لتشی بھائیوں کی ممبر رسول سے جتنے میں ان کا نام لیتا تھا ہوں وہ علماء دین ہے وہ میرے سر کا تاج ہیں میری بات نہیں سمجھتے وہ مجھے پوچھ رہے کہ آکے بتائیں کہ میں کون ہوں شیعہ ہوں سنی ہوں وابی ہوں میں تو بابا بلے شاہ صاحب کا یہی شیعہ دراؤں گا نام میں پاک کان وچ پلیتا نام میں مومن وچ مرسیتا تبولیا میں کی جانب میں کون بابا بلے شاہ کے ساتھ میں شامن ہوں باقی رہ گی بات میری بہن میں کسی کو پرموڑ نہیں کرتا میں انسانیت کی بات کرتا ہوں اگر ان کو انسان سمجھو تو پوری امت بیٹھ جائے دوبارہ ایک تیبل پہ آکے بیٹھو اور ان کو علانیہ کہو کہ بھی ہمیں پتا چلے اگر آپ اتنی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر جات احمدیوں کو کافر قراب دیا تھا اس اسمبلی کی رپورٹ تیس سال کے لیے کہا تھا کہ تھرٹی یئرز جو اندر دیبیٹ ہوئی ہے اس کو اوپن نہیں کریں گے ابھی تک وہ اوپن نہیں ہوئی ایک اندر کیا ہوا تھا مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت کا ہے کیا امت کو آپ نے کال کیا تھا کیا امت کا پلیٹ فارم امت یہی ہے کہ شیعہ سنی یہ یہی دو فرقے ہیں پوری امت کو آپ نے کال کیا جب ہم یہ ڈیکلیئر کرنے لگے ہیں کہ ان کو ہم اپنے رسول سے اپنے مذہب سے باہر نکالنے لگے ہیں کیا آپ کی کیا رہا ہے آپ نے ریفرینڈم کرایا آپ نے ہر وہ طریقہ جو سنت رسول ہے نبی پاکستان نے جن طریقے سے کسی کو اپنی محفظ سے نکالا تھا وہ طریقہ کہا تو میں نے رب کو جان دینی ہے جا کے میں نے امام حسین علیہ السلام کو جا کے اپنا چیرہ دکھانا ہے مولا کائنات کو دکھانا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی تگاندری چراؤں اور فخر کروں میں کون ہوں یہ میں مگاؤ یہ بابا بلے شاہ صاحب کو پڑھو یہ بابا بلے شاہ صاحب کہ میں یہی تو کہتا ہوں تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں بابا بلے شاہ صاحب 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 میں کہتا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ میں رب تعالیٰ مجھے وہ حاضر کو اثر پہ آپ نے سلسل لگا میری سب کے لئے دعا ہے چاہے کوئی میرا مخالف بھی آتا ہے میرے کوئی کرٹیسیسر نہیں کرتا ہے وہ میرا بزرگ ہے میرا بھائی ہے میری دل محترام ہے لیکن محمد علی کی بات اگر سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں پہ سٹک ہوئے ہوئے ہیں ہم اس سے نکل جائیں گے میرے رسول کی بات کرتا ہوں جی ڈی بیٹ کرنی ہے تو بیٹ تو کئی پلیٹ فارم بنا لیں آجیں وہاں پہ ڈی بیٹ کر لیں ایم دی بھائی اگر میں ان کو بھائی کہتا ہوں تو مجھے تو کہنے دن بھائی اگر آپ نہیں کہتا میں نے رب کچھ جا کے بتاؤں گا رب مجھے پوچھا کہ محمد علی تو نے کیوں ایم دی کو بھائی کہا میں نے رب کچھ یاب دینا ہے میں نے کسی اور کو یاب دینا جی محمد علی بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ سب مذاہو کے لیے اور ہر پھر کے لیے ہندو اسی کسائے یہودی کوئی بھی ہے اس پلیٹ فارم کو بھائی یہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا پروگرام کا بہت شکریہ میری اپنی ذاتی رہا ہے یہ ہے کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ اور یہ سمجھا جاتا ہے تمام مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں پاکی جو باقی انسانیت کی بات ہے وہ ایک الگ سلسلہ ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جہاں بھی بات آتی ہے وہ ہم اس کو غلط ہے تو غلط ہی کہنا چاہیے اس کی تائیت کرنی جانتا ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اذا انسان آپ کا جو کام ہے وہ واقعی سب کا خیال رکھنا ہے لیکن جہاں مذہب کی بات آتی ہے جہاں دین کی بات آتی ہے جہاں خدا کی بات آتی ہے جہاں اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم کسی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کر سکتا ہے کالر لے رہے ہیں کالر ہے آخری کالر ہوں گے شاید نہیں کالر میں خل بند ہوگی تو اسی کے ساتھ ہے جو ابھی دو منٹ بچے ہیں تو ہم بس یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پسدکائے محمد و آل محمد ہم کو جو راہی راست پر چلنے کی توفیق ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں اگر مختصرا آپ ہم سے بات کریں تو ہلو اسلام علیکم مقصود ہیں سید عام میرا مقصود ہیں میں تخم درمہ قدار نہیں کرنا چاہتا لیکن میں قرآن حکیم کے ایک آیت ضرور آپ کو سنحا چاہتا ہوں نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اللہ کی خفوط فلاندنے میں دوسروں کی حمایت نہ کرو میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہوں لیکن انسانوں کی فهم میں ان کے اطراق میں ان کی سمجھ میں بہت فرق ہوتا ہے ایک ہی لفظ کے دو مختلف لوگوں پر دو مختلف اثرات ہوتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے عوی صاحب میرے بائی فرما رہا تھے نام سے محمد علی صاحب میں نام نہیں دیتا چاہتا ہوں میں ڈیریکٹلی ان سے پاک شاید وہ ناغوار میں گزرے تو میں معذر چاہتا ہوں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ سمجھے نہیں ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت الحال جاری ہے ابھی تکمیل نبوت نہیں ہوئی اور جب حضور کی نبوت میں یہ شک آگیا خاتم النبیین میں جب ایک خط فرق آگیا تو اسلام کا سارا فهم وہ اسلام کی ساری دیوار ساری امارت درام سے گر جاتی ہے پیغمبر کو آخری نبی ماننا ورنہ خدا بنیادی جلد ہے اسلام کاریہ نہیں مانتے تو اس کے علاوہ دنیا کے سب اضیان مانتے ہیں سارا جہرہ نبوت وہ ہے اور وہ چونکہ ہم دیکھیں کسی کے پاس یہ فتوہ نہیں ہے نہ کسی کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے البتہ یہ بات ہے بطور انسان جو بھی ہے ہندو ہو کرسچن ہو اسیائی جہودی امدی ہو ہر سب برابر ہیں انسان کے طور پر ان کے بڑا اعترام ہے انسانیت کا اعترام ہے لیکن جہاں عقید اقت کراتے ہیں اور نبوت میں بالخصوص نبوت کا یہاں بہت احتیاط لازم ہے یہاں جبریل کے پر جلتے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے نبوت پر آ کے یہ کہنا کہ جو نبوت عزور کو آخری نبی نہیں مانتے وہ بھی ہمارے آدم ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اس پر انہیں معذرت کرنا چاہیے اور کم از کم انہیں سوچ کے بات کرنا چاہیے جی بہت شکریہ معذرت سے چاہتا ہوں ان سے اعترام کو ناغوار گذری ہے جی بہت شکریہ میں تخلیم معقولات نہیں چاہتا تھا لیکن میرا صدر جواب دے گیا بہت شکریہ آپ کا آپ کی بیگام ہم تک پہنچ گیا جی ناظرین ہمارا ٹائم جو ہے وہ بلکل پروگرام کا ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے دگد رہنے والوں کا خیال رکھئے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ اللہ حافظ